عشان اور سوی کی ہو چکی ہے شادی تیاریاں تو عشان اور ریوہ کی شادی کی چل رہی تھی حلدی مہندی سنگیت کسی اور کے ساتھ اور فیرے اور منگل سوتر کسی اور کے گلے میں درشکوں کا ایک ورگ عشان اور سوی کی شادی سے جہاں بہت خوش ہے وہاں کوئی ایک ورگ جو ہے وہ ریوہ کے لیے کافی زیادہ دکھی بھی ہے کیونکہ ریوہ کے سنگ اتنا برا ہوتا دیکھ تو ہم لوگوں کو بھی اچھا نہیں لگ رہا ہے لیکن جیسا کی میں ہمیشہ کہتے آئی ہوں کہ ان سیریلز میں ایک ہی اپائے ہوتا ہے ہر پرابلم کا اور وہ ہے شادی ریوہ بیچاری اسی شادی کا ویٹ کر رہی ہے لیکن عشان جب گھر آئے گا تو وہ کوشش کرے گا کہ ریوہ کو اپنی اور سوی کی شادی کے بارے میں بتا دے لیکن وہ اسے کچھ بھی بتا نہیں پائے گا اور اس کو کچھ بھی بتانے سے پہلے عشان اپنی اکا صاحب اور اپنے کاکا صاحب یعنی کی یشوند کے سامنے پہنچ جائے گا اس کے بعد اکا صاحب اور یشوند ایشان کو کچھ بھی بتانے کے لیے منع کریں گے وہ چاہیں گے کہ ایشان اور ریوہ کی شادی ہو جائے لیکن ان کے ان ارمانوں پہ پانی پھر جائے گا جب ایشا اور شانتنو واپس آئیں گے ایشا کو سوی اور ایشان کی شادی کے بارے میں پتا چل جائے گا اور وہ اکا صاحب کے سارے منصور پہ پانی پھیڑتے ہوئے سوی کو بھوستے پریوار کی بہو کے روپ میں سویکار کر لے گے